بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو بہت ہی بہترین قسم کی دیگی چنہ پلاؤ جسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور کسی خاص موقع پہ جیسے کہ بارہ ربی الاول بہت قریب ہے تو آپ اس موقع پہ بنا کے اسے اپنے گھر والوں کو اور باہر والوں کو کھلا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے سب سے پہلے کڑائی میں تین چوتھائی کپ آئل لیں گے اور ایک ترمیانے سائز کا پیاز باری کاٹ کر اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پرائے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز لائٹ گولڈن کلر پیاز کا ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم تقریبا ون ٹی سپون زیرا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا پرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں باقی کے کھڑے مسال ہے جس میں ایک بڑی علائچی سات سے آٹھ کالی مرچیں دو تین لوں گے اور ایک سے دو دارچینی کے ٹکڑے شامل ہیں ان کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا پرائے کر کے پھر اس میں ایک درمیانے سائز کا ٹیمارٹر شامل کریں گے اور اس کو بھی ہلکا سا پرائے کر لیں گے پھر اس کے بعد اس میں دو ہاری مرچیں کٹ کر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈیڑھ ٹی سپون کے قریب لسن ایڈر کا پیس شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون کھڑائی مسالہ ایڈ کریں گے یہ میں نے ہاف ٹی سپون سے ڈالا ہے اس لئے دو چمچ ڈالا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں دو تین دانیں املی کے ڈال دیں گے پھر اس کے بعد اس میں دو کھانے کے چمچ نمک ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کی بھنائی کریں گے تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد اس میں تین کھانے کے چمچ دہی شامل کر دیں گے اس وقت آپ نے آگ کو بلکل ہلکا رکھنا ہے اب ڈھکن کو تھوڑے دیر کے لئے ڈھک دیں گے یہ دیکھئے مسالے کی بھنائی کتنے اچھے سے ہو رہی ہے اب اس کو تھوڑا اور پکھنے دیں گے جب مسالہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے تو اس میں میں فل سائز مہیرنگ کپ کو تقریباً ڈیڑھ کپ لیا تھا میں نے اور اس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی چھاڑ سے پانچ منٹ تک بھنائی کریں گے جب اس کی بھنائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو اس میں پین کپ پانی شامل کر دیں گے کیونکہ میں نے چاول ڈیڑھ کپ لیا تھے یہ جو بلک کپ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اسی مگ سے چاول لیے تھے تو اس لیے اسی کے لئے ہاں سے پانی ڈال رہا ہے دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب اس کا نمک چیک کر لیں گے اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں چاولوں کو پہلے ہی میں نے دھو کر بھگو دیا تھا اب ان کو پانی میں شامل کر دیں گے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا آپ ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور پانی میں بوائل آنے دیں گے اس وقت آپ نے آگ کو ہائی ٹو میڈیم رکھنا ہے اور ان کو پکھنے دینا ہے چاولوں کا پانی کافی حد تک خوش کو چکا ہے اور یہ تقریبا 60 to 70% دن ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم ان کو دم دے دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ تقریبا 10 منٹ کے بعد دم کو میں نے کھولا ہے ابھی چاولوں کو تھوڑا سا ہلائیں گے زیادہ زور زور سے نہیں آپ نے چمچہ چلانا ہلکے ہاتھ سے پھر اس کے بعد ایک چھٹکی زردہ رنگ 3-4 جگہوں پہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا اور 5 سے 6 منٹ کے لیے دوبارہ سے دم پہ رکھ دیں گے ان کو 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں ہمارا دم پورا ہو گیا ہے اب ان کو ہلکے ہاتھ سے تھوڑا مکس کر دیں گے زیادہ مکس نہیں کرنا چاول ٹوٹ جائیں گے ورنہ ہمارے تو ویورز ہمارا بہت ہی بہترین قسم کا دے گی چنہ پلاؤ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب اسے میں نے سرپ کر کے دکھایا ہے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا